لیکن ہمارے لوگ ہمارے کچھ پولیس والے کچھ ہمارے مزدور پولیس والا غریب اس نے کہا اللہ کے لئے پولیس کے افسر اللہ کے لئے مجھے ایک مہینے کے چھٹی دے دوں جا کر کے یا غازی بنوں گا یا شہید بنوں گا یا شہید بنوں گا تاریخ ان باتوں کو نوٹ کرتی ہے تاریخ ان باتوں کو نوٹ کرتی ہے آپ کی حکومت نے سندھ کی حکومت نے اس کی نوکری ختم کر دی سندھ کی حکومت نے سندھ کے وزیر اعلیٰ گورنر ان لوگوں نے اس کی حکومت اس کی نوکری ختم کر دی پندرہ سال کی اس کی نوکری ہے بیس سال کی اس کی نوکری ہے روزگار اس کی ختم کر دی کہ تم نے کیا بکواس کیا ہے کہ میں فلسطینیوں کے ساتھ جا کر کے جہاد کروں گا جب آپ کے ہاں آپ اس طریقے پر جب ان مظلوموں کے ساتھ آپ کا تعاون یہ ہے آپ کا تعاون ہے اے کرون لانتے ہوں تم پہ شرم تمہیں آنی چاہیے یہ ملک اس طریقے پر چلے گا امت مسلمہ وہ رو رہی ہے اور خون کے آنسو رو رہے ہیں نالا ایک قسم کا میں ملہ ہوں بیکاری قسم کے ہم مولوی ہیں ہم خود بھیق مانگتے ہیں ہم آپ کے ٹکڑوں پر یہ ہے کہ پلتے ہیں لیکن اللہ کا واسطہ آپ کو دے دوں گا یہاں جو ٹرسٹیں ہیں جیسے کہ بیت السلام ہے الخیر ہے کچھ ٹرسٹوں کو میں جانتا ہماری کوئی ٹرسٹ اس قسم کی نہیں ہے یا جماعت اسلامی والے ان کو بھی اللہ جیسا ہے خیر دے صحیح کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ہمیشہ اس قسم کے ہنگامی مسائل میں کام آتے ہیں الخیر ٹرسٹ ہیں جماعت اسلامی والوں کے ہیں بیت السلام ہے جو سب سے زیادہ عالمی ٹرسٹ ہے آپ حضرات خدا واسطے دس روپے بھی اگر آپ اپنا ان تک پہنچا دیں گے یہاں نہیں میں اپنے مدرسے کا علا نہیں کر رہا کیا کسی استاد کا آدم ہے نا 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 خود ویت السلام کو پہنچا دو خود الخیر ٹرسٹ کو پہنچا دو خود یہاں بیٹھے ہی ہوتے ہیں سبزی منڈی والے روز پیسے پر پیسے پر پیسے پر پیسے پر پیسے بناتے ہو خدا کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ تو رونے والے ہیں ساتھیوں سے طلبہ سے میں دعا کراتا ہوں راستے ہمارے بند ہیں ورنہ مدرسے کو تعلہ لگاتے ہیں بلوچوں کے پتھانوں کے سندھیوں کے پنجابیوں کے مہاجروں کے یہ غیرتمند طلبہ یہ خود بخود آپ کے پاک فوج کو خدا زندہ رکھے آپ کے پوریس کو خدا زندہ رکھے آپ کے آرمی کو خدا زندہ رکھے ان کی ضرورت نہیں تھی اتنے پتھان اتنے بلوچ اللہ کی قسم ہم لاکھوں بھیج دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ پا� ہوں بند ہیں ایک اللہ کی طرف رجوع کریں گے آپ حضرات دوسری میری اپیل آپ سے ہیں خدا کا واسطہ دیکھ کر کیا آپ سے کہوں گا آپ کا سو روپے آپ کا لاکھ روپے آپ کا پچاس لاکھ روپے آپ کے دو لاکھ روپے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دو کہ ہم تعابون کریں گے تعابون کریں گے ادارہ بیت السلام کو دے دیں بیت السلام کو دے دیں اسی طریقہ بری ہے کہ خبردار جی ڈی سی کو حرام ہے دینا کچھ بھی ہوا ہے زکاة آپ ان کو دیتے ہیں صدقات آپ ان کو دیتے ہیں جو صدقوں کے مذہبی میں نہیں ہے خبردار 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 اس طرح نہیں کرنا اللہ کا واسطہ ہے آپ کو اس وجہ سے گزارش ہے اس وقت وہ ماں کی باتیں سن سن کر کے جہاں سے جو کہتی ہے کہ المدد یا افغانستان اے افغانستان والوں کوئی اور غیرت مند ہمیں نظر نہیں آ رہا صرف آپ ہی ہے وہ ماں بھی روتی ہے وہ بہنیں وہ محسوم بچے بھی روتے ہیں اور پاکستان والے میں کہتا ہوں الحمدللہ پاکستان ملک بھی پاک ہے عوام بھی پاک ہے پبلک بھی پاک ہے ہمارے حکمران صرف نہ پاک ہے الحمدللہ پاکستان بلکل پاک ہے پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں تیس سال میں انہوں نے افغانستان کے ساتھ تعاون کیا ہے افغانستان کے محسن ہیں یہ لوگ جیسے آپ نے افغانستان میں اپنی قربانیوں کے آپ نے کسی قربانی میں کوئی کمی کوتہ ہی آپ نے نہیں کی اب بھی آپ سے گزارش ہے فلسطینیوں کی سلسلے میں جتنا آپ تعاون کر سکتے ہیں یہ انتظار نہ کریں ایسا یہ اس سے برے دن ہم پر بھی آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اللہ ان کی دستگیری فرمائے اللہ ان کی بدت فرمائے اللہ آپ کے صدقے کو آپ کے نیک نیتی کو آپ کے تعاون کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے